بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد باری تعالیٰ ہے قسم ہے برجوں والے آسمان کی وعدے کے دن کی اور جمعہ اور عرفہ کے دن کی اصحاب الاخدود کھائی والوں پر لانت ہے جنہوں نے بھڑکتی ہوئی آگ جلائی تھی اور وہ آگ کے قریب بیٹھے ایمان والوں کے ساتھ اپنی بدسلوگی کا تماشاں دیکھ رہے تھے ان لوگوں نے جو مومنوں سے دشمنی کی تھی ان کے نزدیک بھی ایمان والوں کا یہی جرم تھا کہ وہ غالب قابل تعریف اللہ پر ایمان لائے تھے جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر بخوبی گواہ ہے لغت میں اخدود زمین کی لمبی کھائی کو کہتے ہیں جس طرح زلزلے کے نتیجے میں بن جاتی ہے اصحاب اخدود کا ذکر قرآن مجید میں صرف سورہ بروج میں آیا ہے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ کچھ مومنین نے اپنے عقیدے سے مرتد ہونے سے انکار کر دیا اور موت کو ترجی دی خواہوں نے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے ان کے ظالم بادشاہ نے ایک کھائی کھدوائی اس میں زبردست آگ جلائی اور ان سب کو کوئلہ کر دیا بعض مفسرین اور معارخین کے مطابق یہ بادشاہ ہم یری بادشاہوں میں سے تھا اس کا نام یوسف زو نواز تھا پانسو چوبیس عیسوی میں فوت ہوا یہ متعصب یہودی تھا اس نے نجران کے عیسائیوں پر سخت ظلم کیے انہیں اپنا دین چھوڑنے پر مجبور کیا ورنہ انہیں آگ میں جلانے کی دھمکی دی جب انہوں نے اپنا دین چھوڑنے سے انکار کیا تو اس ظالم نے حقیقتا جلا دیا صحیح مسلم میں حدیث ہے جب بادشاہ نے کھائی کھدنے کا حکم دیا اور اس میں ہر طرف آگ جلا دی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ہر صاحب ایمان مرد و عورت کو باہر لائیں اور انہیں آگ پر کھڑا کر کے پیش کریں اگر وہ دین چھوڑ دیں تو اچھی بات ہے ورنہ انہیں آگ میں پھینک دیں ایک عورت اپنے بچے کو گود میں اٹھائے لائی وہ آگ میں چھلانگ لگانے سے ذرا ہچکچائی تو بچہ بول اٹھا ماں مضبوط رہ بلا شباہ تو حق پر ہے اخدود خد کے معنی گڑے کھائی اور خندک کے ہیں اور اس کی جمع اخدود ہے چونکہ زہر بحث واقعے میں کافر باتشاہ اور اس کے عمرانے خدکے اور گڑے کھدوا کر ان کے اندر آگ دہکا کر عیسائی مومنوں کو ان میں ڈال کر جلا دیا تھا اس نسبت سے ان کافروں کو اصحاب اخدود کہا جاتا ہے حاکم یمن زو نواز یہودیت کا پرجوش مبلغ تھا ادھر رومی سوداگر یمن کے سواحل سے پہنچتے تھے لیکن جہاں جہاں گزرتے تھے اسباب سوداگری کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی سوغات بھی ساتھ ساتھ باٹھتے جاتے تھے عیسائی راہب بھی مخصوص مقاسد کے ساتھ ملک میں دورہ کرتے تھے پہلے اثر نے ادن اور دوسری کوشش نے نجران میں جہاں پہلے شجر پرستی ہوتی تھی عیسائیت کے برگوبار پیدا کیے ان تدابیر سے نجران عیسائیت کا مرکز قرار پا گیا ہم یری یہودی عیسائیت کی ترقی دیکھ کر بھی پھرتے تھے نجران میں ایک راہب کا مقام تھا ایک لڑکا اس راہ سے اکثر گزرتا تھا راہب اس کو راستے میں ٹھہرا کر مذہبی تعلیم کا روز کوئی نہ کوئی سبق دیا کرتا تھا جب عام لوگوں کو معلوم ہوا طبعا غزبناک ہوئے آخر زو نواز اور اس کے ہواریوں نے خندقیں کھود کر انہیں آگ سے بھر دیا پھر لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا جس نے عیسائیت پر اسرار کیا اسے آگ میں پھیک دیا یہ واقعہ پان سو تیس عیسوی میں پیش آیا قرآن میں یہ مذکور نہیں کہ اس نے تمام لوگوں کو جلا دیا اور شہر کو بے نشان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران میں عیسائی آبادی موجود تھی وہاں دعیان اسلام بھیجے گئے نجران سے دو راہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کے لئے بھی آئے تھے سعودیہ عرب کا یہ شہر وادی نجران میں حدود یمن کی طرف واقع ہے اس کی آبادی ستر ہزار کے لگ بھگ ہے یہ شہر نجران سنہ آن سے تقریباً دو سو پچاس کلو میٹر شمال میں ہے سن نو حجری میں نجران کے ساڑھ عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس موقع پر آل عمران کی آیت مباحلہ اکسٹ نازل ہوئی تھی مگر وہ نجرانی عیسائی مباحلے سے کترہ گئے تھے جس سے ثابت ہو گیا کہ نجرانی عیسائی جن عقائد کے پیروکار تھے ان کی صداقت پر انہیں خود کامل اعتماد نہیں تھا